دوستو آپ میں سے بہت ساری لوگوں کا من ویڈیز گھومنے کا تو ضرور کرتا ہوگا لیکن آپ کی پوکٹ آپ کو اس کی ازازت نہیں دیتی ہوگی اور اب آپ کی پوکٹ اس کی ازازت ضرور دے گی کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے پانچ ایسے دیس لے کر آئے ہیں جہاں آپ کم بجٹ میں گھوم کر وانپس آ سکتے ہیں ان دیسوں کے بارے میں بتانے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں ہمارا چینل پر تو ہمارا چینل سسکرائب کر لیں چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے ان دیسوں کے بارے میں جاتے ہیں نمبر فائنڈ کمبوڈیا کمبوڈیا دچھن پور ایسیا کا ایک پرمک دیس ہے اس کی سیمائیں پچھن اور پچھن اتر میں تھائیلینڈ پور اور اتر پور میں لاوز تفا بیتنام اور دچھن میں تھائیلینڈ کی کھاڑی سے لگتی ہے انکور وارٹ مندر سلور پگوڈا اوک کیر بائیون مندر تون لے ساگ آدھی گھوم سکتے ہیں یہاں کی کرنسی کمبوڈیا دچھن ریل ہے یہاں پر ایک انڈین روپی چھپن کمبوڈیا دچھن کے برابر ہے آپ کو یہاں رہنے کے لیے پڑتی دن ایک ہزار روپے کے حساب سے ایک اچھا ہوتل یا گیسٹ ہاؤس مل جائے گا آپ کو یہاں ایک دن کے کھانے کا کھٹ آٹھ سو روپے کے قریب آئے گا آپ ہوای جھاڑ سے ڈلی سے کمبوڈیا تقریباً پوریٹ پار گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں نمبر پور انڈونیشیا انڈونیشیا دچھنپور ایشیا اور آسینیا میں استطیق ایک وسال دیس ہے اس کی زمینی سیمائیں پپوہ نیو گینی پوروی تیمور اور ملیشیا کے ساتھ لگتی ہے جبکہ انڈے پوروشی دیسوں جیسے سنگاپور فلیپینس آسٹیلیا اور بھارس کا انڈما نکو بار جموں کا کچھ چھتر بھی سامل ہے آپ یہاں بالی کے علاوہ توبہ جکارتا انگردن بکا ٹوبی بدو گفت چڑیا گھر ملنگ لوگوں آدھی گھوم سکتے ہیں یہاں کی کرنسی انڈونیشن روپیہ ہے ایک انڈین روپی ایک سو پچانگے انڈونیشن روپیوں آپ کو یہاں پرتی دن رہنے کا خرچ ایک سے دو ہزار آ سکتا ہے آپ کو یہاں پرتی دن قریب ساتسو روپے کھانے کا خرچ آئے گا آپ ہوائی جاز سے ڈلی سے بالی تقریباً سوہ آٹھ گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں نمبر 3 سری لنکا سری لنکا دچھڑ ایشیا میں ہند ماہ ساغر کے اُتری بھاگ میں اس تحت ایک دیس ہے بھارت سے ہر سال قریب دو لاک پریٹک سری لنکا گھومنے جاتے ہیں آپ یہاں اولومبو اینڈی مٹارا کٹر گاما کیریڈا سم راگا بوہ پانڈو سوارا گرین پاک اووریو آدھی گھوم سکتے ہیں یہاں کی کرنسی سری لنکا روپی ہے ایک انڈیل روپی 2.71 سری لنکا روپیوں کے برابر ہے آپ کو یہاں پرتی دن رہنے کا خرچ ساتسو سے ایک ہزار روپے تک ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پرتی دن تین سو سے ایک ہزار روپے کھانے کا خرچ آئے گا کوچی سے کولومبو تک کی ڈائٹ فرائٹ اپلد ہے آپ یہاں ٹرین سے بھی جا سکتے ہیں ایک سب تارید ٹرین چینے سے لنکا جاتی ہے نمبر 2 بوٹان بوٹان تچڑ ایسیا میں بسا ایک چھوٹا سا دیس ہے یہ ہے چین اور بھارت کے بیچ میں استطعت ہے یہ ہے دنیا کا سب سے خوش دیس ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے گھومنے کے لحاظ سے کافی سستہ ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں بھارتی ناغرکو کو یہاں آنے کے لیے کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ یہاں ٹھنپو ٹائگر نیسٹ مونسٹری کناکھا جاؤں دو چولا پاس کناکھا آدھی گھوم سکتے ہیں یہاں کی کرنسی بھٹانی نوکترم ہے پھلا ایک روپیہ ایک بھٹانی نوکترم کے برابر ہے آپ کو یہاں پڑتی دن رہنے کا خرچ دو سو سے دو ہزار تک آ سکتا ہے آپ کو یہاں ایک دن کے کھانے کا خرچ قریب آٹھ سو روپیہ آئے گا پارو بھٹان کا ایک ماتر ہوای اڈا ہے یہاں پہنچنے کے لیے آپ کورکتہ سے پارو تک سیزی اڈان لے سکتے ہیں آپ بھٹان ٹرین یا اپنے ویکل پچھم میں چین اتر پچھم میں لاوس دچھن پچھم میں کمبوڈیا اور پور میں دچھن چین ساغر استث ہے آپ یہاں بھنوئی جو چیمی ساپا آ نوم بے نہا ترانگ ایک کونگ ڈیلٹا وار میموریل آدھی گھوم سکتے ہیں یہاں کی کرنسی بیتنامی ڈونگ ہے ایک انڈین روپی 315 بیتنامی ڈونگ کے برابر ہے آپ کو یہاں پڑتی دن رہنے کا خرچ تقریبا ایک ہزار روپے آئے گا آپ کو یہاں دن میں تین بار کھانے کا خرچ تقریب آٹھ سو روپے آئے گا آپ ڈلی سے بیتنام باریٹ فلائٹ سے سوا سات گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ